بارہ نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انذل علینا الملائکة اونرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوعتوا انکبیرا اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے یا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھتے در حقیقت یہ لوگ اپنی جگہ پر بہت مغرور ہو گئے ہیں اور انتہائی درجے کی سرکشی کر رہے ہیں جس دن یہ ملائکہ کو دیکھیں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہ ہوگی اور فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ دور ہو جاؤں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِدُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا بُهَبَاءً مَنْثُورًا پھر ہم ان کے آوال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اُڑتے ہوئے خواب کے ذروں کے مامن بنا دیں گے اس دن صرف جنت والے ہوگے جن کے لیے بہترین ٹھکانا ہوگا اور بہترین آرام کرنے کی جدہ ہوگی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور جس دن آسمان بابلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا اور ملائکہ جوخ در جوخ نازل کیے جائیں گے الملک يومئذن الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اس دن در حقیقت حکومت پر وردگار کے حات میں ہوگی اور وہ دن کافروں کیلئے پڑا سخت دن ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا یَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ہائے افسوس کاش میں نے فلا شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الزِّكْرِ بَعْدَئِذْ جَاءَنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَلُولًا اس نے تو ذکر کے آنے کے بعد مجھے کمراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کا رصفہ کرنے والا ہے ہی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَنزُورًا اور اس دن رسول آواز دے گا کہ پروردگار اس میری قوم نے اس قرآن کو بھی نظر انداس کر دیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بِكُلِّ نَبِيٍ عَذُواً مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے کچھ دشمن قرار دے دیئے ہیں اور ہدایت اور انداد کے لیے تمہارا پروردگار بہت کافی ہے وَقَالَ الرَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا اور یہ کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر ان پر یہ قرآن ایک دفعہ کل کا کل کیوں نہیں نازل ہو گیا ہم اسی طرح تدریجا نازل کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مطمئن کر سکیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَفَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور یہ لوگ کوئی بھی مثال نہ لائیں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق اور پہترین بیان لے آئیں گے الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى مُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ اُذَاءِ كَشَرُمْ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا وہ لوگ جو جہنم کی طرف موہ کے بال کھیش کر لائے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ بہت زیادہ بھیکے ہوئے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِسَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخْاغُ حَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حارون کو ان کا وزیر بنا دیا فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی ہے اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرَّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْسَدْنَا لِلْظَالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور قوم نُوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو چھٹایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالمین کے لیے بڑا درتناک عذاب مہریا کر رکھا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابًا وَسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَفِيرًا اور عادِ ثمود اور اصحابِ رِسْء اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں اور قوموں کو بھی تباہ کر دیا ہے وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبْبَرْنَا تَكْفِيرًا اور ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا وَلَقَلْ أَتَوَعْلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَسَّهُ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اور یہ لوگ اس بستی کی طرف آئے جس پر ہم نے پتھروں کی بوچھاڑ کی تھی تو کیا ان لوگوں نے اسے نہیں دیکھا حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کی امید ہی نہیں رکھتے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف مزاق بنانا چاہتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے عریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے خداوں سے منحرف کر دے اگر ہم لوگ ان خداوں پر صبر نہ کر لیتے اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ زیادہ بہکا ہوا کون ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاغَهُ هُوَاهُ أَفَأَنْ تَتَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے کیا آپ اس کی بھی زمداری لینے کے لئے تیار ہیں اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِدُونَ اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَمْعَانِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے ہرگز نہیں یہ سب جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ ہی گم کردار راہ ہے اَلَمْ تَرَئِنَا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے اور وہ چاہتا تو ایک ہی جگہ ساکن بنا دیتا پھر ہم نے آفتاب کو اس کی دلیل بنا دیا ہے ثُمَّ قَبَرْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف کھیش لیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعْلَ النَّذَارَ نُشُورًا اور وہی وہ خدا ہے جس نے رات کو تمہارا پردہ اور نین کو تمہاری راحت اور دن کو تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت قرار دیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْطَهُورًا اور وہی وہ ہے جس نے ہواوں کو رحمت کی بشارت کے لیے رما کر دیا ہے اور ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسایا ہے لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَفِيرًا تاکہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ بنائے اور اپنی مخلوقات میں سے جانوروں اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو سہراب کریں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ يَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور ہم نے ان کے درمیان پانی کو ترہاں ترہاں سے تقسیم کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیت حاصل کریں لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَغْيَةٍ نَذِيرًا اور ہم چاہتے تو ہر قریہ میں ایک درانے والا بھیج دیتے فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِعَادًا كَبِيرًا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ غَابَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَغَابَا مِلْحٌ اُجَادٌ وَجَعْلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْزُورًا اور وہی خدا ہے جس نے دولوں دریاؤں کو جاری کیا ہے اس کا پانی مزیدار اور میٹھا ہے اور یہ نمتین اور کڑوا ہے اور دولوں کے درمیان حد فاصل اور مصبوط رکابت بنا بھی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشْرًا فَجَعْلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کو خاندان اور سرسال والا بنا دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہت زیادہ قدرت والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعْهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ضَهِيرًا اور یہ لوگ پروردگار کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفصان اور کافر کو ہمیشہ پروردگار کے خلاف ہی پشت پناہی کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجائے قُلْ مَا أَفْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی عجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لیں وَتَوَجَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَابِهِ بِذُنُوبِ عِبَارِهِ خَبِيرًا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدا حق و قیوم پر اعتماد کریں جسے موت آنے والی نہیں ہے اور اسی کی ہمت کی تصبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی اطلاع کے لیے خود ہی کافی ہے اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُم مَسَّوَا عَلَى الْعَرْشِ اَلْرَحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا اس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو چھے دنوں کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عشق پر اپنا اختیدار قائم کیا ہے وہ رحمان ہے اس کی تخلیق کے بارے میں اسی باخبر سے دریافت کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلْرَحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو اور اس طرح ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاپا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برش بنائے ہیں اور اس نے چراخ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَنُنَّذَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اور وہی وہ ہے جس نے رات اور دن میں ایک کو دوسرے کا جانشین بنایا ہے اس انسان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے یا شکر پروردگار ادا کرنا چاہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے دیتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا یہ لوگ راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی بارکاہ میں کبھی سربہ سجود رہتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں رہتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَذَنَّمَ اِنَّ عَذَابَ جَا كَانَ غَرَامًا اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے کہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہے اِنَّ جَاسَاءَتْ مُسْتَقَوًا وَمُقَامًا وہ بدترین منزل اور بہلے عقامت ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ افراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاجًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُودِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَفَامًا اور وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے ہیں اور کسی بھی نفس کو اگر خدا نے محترم قرار دے دیا ہے تو اسے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ جو ایسا عمل کرے گا وہ اپنے عمل کی سزا بھی برداشت کرے گا جسے روزق ایامت دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا علاوہ اس شخص کے جو طوبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے کہ پرپردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جو طوبہ کر لے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف واقعا رجوع کرنے والا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا اور وہ لوگ جھوٹ اور فرید کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں اور جب لگو کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اور جب ان لوگوں کو آیاتِ الٰہیہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو پہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا غَبْلَنَا مِنْ اَذْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَحْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور وہ لوگ برابر دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدایہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خن کی اچشم عطا فرما اور ہمیں صاحبانِ تقویٰ کا پیشتہ بنا دے اُلَائِكَ يُجْزَوْنَا الغُرْفَتَ بِمَا صَبَرُونَ وَيُلَقْقَوْنَ فِي ذَا تَحْيَةً وَسَلَامًا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے سبر کی بنا پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کی پیشکش کی جائے گی وہ انہیں مقامات پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ وہ بہترین مستقر اور حسین ترین محلِ عقامت ہے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِذَامًا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا تم نے اس کے رسول کی تقذیب کی ہے تو انقریب اس کا عذاب بھی پرداشت کرنا پڑے گا قرآن مجید کا چھپیس فاں سورہ سورہ شورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے قاسیم مین تاسیم مین تلک آیات الكتاب المبید یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اِنَّ شَأْ نَنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَضَلَّتْ اَعْمَاقُهُمْ لَذَا خَاضْعِي اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے کہ ان کی گردن خضو کے ساتھ جھک جاتی لیکن ان کی طرف جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے تو یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ یقیناً انہوں نے تقزیر کی ہے تو ان قریب ان کے پاس اس بات کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ لوگ مزاق پڑا رہے تھے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِي ذَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اندہ اندہ چیزیں اُگائی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں ہماری نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی ہے وَإِذْنَا دَا رَبُكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اس سب کو یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ قَوْمَ فِرْعَوْدْ أَلَا يَتَّقُونَ یہ فرعون کی قوم ہے کیا یہ متقی نہ بنیں گے قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَعْفُ أَن يُكَذِّبُونَ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں ڈردہ ہوں کہ یہ میری تقزیب نہ کریں وَيَضِيقُ طَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ذَعُونَ میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان روا نہیں ہے یہ پیغام حرون کے پاس بھیج دے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَعْفُ أَن يَقْتُنُونَ اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھے خوف ہے کہ یہ مجھے قتم نہ کر دیں ارشاد ہوا کہ ہرگز نہیں تم دونوں ہی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ اور ہم بھی تمہارے ساتھ سب سن رہے ہیں فَأَجِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِرْعَوْنَ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيد اس نے کہا کیا ہم نے تمہیں بچپنے میں پالا نہیں ہے اور کیا تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی سال نہیں گزارے ہیں وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم نے وہ کام کیا ہے جو تم کر گئے ہو اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو قَالَ فَعَلْتُ هَا اِذَا وَأَنَ مِنَ الظَّالِينَ موسیٰ نے کہا کہ وہ قتل میں نے اس صحب کیا تھا جب میں قتل سے غافل تھا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِسْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا تو میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائنوں میں سے قرار دے دیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتْتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ یہ احسان جو تردیت کے سلسلے میں تجھے تا رہا ہے تو تُو نے بڑا غزب کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُم مُقِمِينَ موسیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے سب کا پروردگار اگر تم یقین کر سکو قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ فرعون نے اپنے اطرافیوں سے کہا کہ تم کچھ سن رہے ہو قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُودَ پھر عون نے کہا کہ یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ بلکل دیوانہ ہے قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تمہارے پاس عقل ہے قَالَ لَئِنِ اتَّقَذْتَ إِلَاہً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ پھر عون نے کہا کہ تم نے میرے علاوہ کسی خدا کو بھی اختیار کیا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا قَالَ أَوَلَوْا جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِيدٍ موسیٰ نے جواب دیا کہ چاہے میں کھلی ہوئی دلیلی پیش کر دوں قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ پھر عون نے کہا کہ وہ دلیل کیا ہے اگر تم سچے ہو تو پیش کرو فَأَلْقَا عَصَاغُ فَإِذَا هِيَ سُعْبَانٌ مُبِيدٍ موسیٰ نے اپنا عصاد ڈال دیا اور وہ صاف بن کر ریننے لگا وَنَذَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آنے لگا قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ إِنَّ ذَا ذَا لَسَاعِرٌ عَلِيمٌ فرعون نے اپنے اطراف حالوں سے کہا کہ یہ تو بڑا حوشیار جادوگر معلوم ہوتا ہے يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اس کا مقصد یہ ہے کہ جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کر دیں تو اب تمہاری رائے کیا ہے قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاغُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ لوگوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں جادوگروں کو اکھٹھا کرنے والوں کو روانہ کر دیجئے يَأْجُوكَ بِكُلِّ سَحْحَارٍ عَلِيمٌ وہ لوگ ایک سے ایک ہوشیار جادوگر لے آئیں گے بَجُمِعَ السَّحَرَةُ الْمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٌ غرض وقت مقرر پر تمام جادوگر اکھٹھا کیے گئے وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب اس بات پر اجتماع کرنے والے ہو لَعَلَّنَا نَتَّبِرُوا السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ شاید ہم لوگ ان صاحروں کا اتباع کر لیں اگر وہ غالب آگئے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اس کے بعد جب جادوگر اکھٹا ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہماری کوئی اجرت ہوگی قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعون نے کہا کہ بے شک تم لوگ بیرے مقربین میں شمار ہوگے قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوْمَا أَنتُمْ مُلْقُونَ موسا نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پھیکنا چاہتے ہو پھیکو فَأَلْقَوْمْ حِبَالَهُمْ وَعْصِيَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو پھیک دیا اور کہا کہ فرعون کی عزت و جلال کی قسم ہم لوگ غالب آنے والے ہیں فَأَلْقَوْمُوسَىٰ أَقَاغُ فَإِذَا هِيَتَ الْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ پھر موسا نے بھی اپنا اصار ڈال دیا تو لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ سب کے جادو کو نگلے جا رہا ہے فَأُلْقِيَتْ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ یہ دیکھ کر جادوگر سشدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون دونوں کا رب ہے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ سرعون نے کہا کہ تم لوگ میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں مختلف سنتوں سے کار دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَنِبُونَ ان لوگوں نے کہا کہ کوئی حرش نہیں ہم سب پلٹ کر اپنے رب کی بارے گاہ میں پہنچ جائیں گے اِنَّا نَقْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَایَانَا اَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پربردگار ہماری خطاؤں کو ماف کر دے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحیر کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے پھر فرعون نے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے والے روانہ کر دئیے کہ یہ تھوڑا سے افراد کی ایک جماعت ہے اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے اور ہم سب سارے ساز و سامان کے ساپ ہیں نتیجہ میں ہم نے ان کو باغات اور چشنوں سے نکال باہر کر دیا اور خزانوں اور باعثہ جگہوں سے بھی اور ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں اور ہم نے زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا پھر ان لوگوں نے موسیٰ اور ان کے ساتھوں کا صبح سبیرے پیچھا کیا پھر جب دونوں ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اب تو ہم گرفت میں آ جائیں گے موسیٰ نے کہا کہ ہرکس نہیں ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے وہ ہماری رحم رمائی کرے گا پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا اصحاب دریا میں مار دیں چنانچہ دریا شکافتہ ہو گیا اور ہر حصہ ایک پہاڑ جیسا نظر آنے لگا اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے قریب کر دیا اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجاب دے دی پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی اور تمہارا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی اور انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سناو جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور عوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم غتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجابلی کرتے ہیں تو ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے تمام بزرگان خاندان یہ سب میرے دشمن ہیں رب العالمین کے علاوہ کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر وہی ہرائے بھی دیتا ہے وہی کھانا دیتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی دیتا ہے والذی یمیتنی ثم یحین وہی مات دیتا ہے پھر وہی زندہ کرتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور اسی سے یہ امید ہے کہ روز حساب میری خطاوں کو معاف کر دے خدایہ مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے اور میرے لئے آئندہ نسلوں میں سچی زبان اور ذکر خیر قرار دے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِّينِ اور میرے مربی کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے وَلَا تُعْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور مجھے اس دن رصفہ نہ کرنا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَادٌ وَلَا بَنُودٌ جس دن مال اور اولاد کوئی کام نہ آئے گا إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر وہ جو قلبِ سلیم کے ساتھ اللہ کی بارکاہ میں حاضر ہو وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتْتَقِيمِ اور جس دن جنت پریزگاروں سے قریب تر کر دی جائے گی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِيمِ اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر وہ تمہاری بدد کریں گے یا اپنی بدد کریں گے فَكُرْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پھر وہ سب ماں تمام گمراہوں کے جہنم میں موہ کے بل تھکے دیے جائیں گے وَجُنُودُ عِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور عبلیس کے تمام دشکر بالے بھی قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اور وہ سب جہنم میں آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے تَاللَّهِ اِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِيدٍ کہ خدا کی قسم ہم سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی طرح گمراہ نہیں کیا ہے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ اب ہمارے لئے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے وَلَا صَرِيقٍ حَمِيدٍ اور نہ کوئی دن پسند دوست ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم سب صاحبانِ ایمان ہو جاتے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے قَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِنِ الْمُرْسَلِينَ اور نُوح کی قوم نے بھی مسلمین کی تقصیب کی اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان کے بھائی نُوح نے ان سے کہا کہ تم پرہزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيرٌ میں تمہارے لیے امانتدار نمائندہ پروردگار ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْعِعُونَ بس اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو وَمَا أَفْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس تبلیف کی کوئی عجرت بھی نہیں چاہتا ہوں میرا عجل تو رب العالمین کے ذمہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْعِعُونَ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبْعَكَ الْأَغْذَلُونَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئے جبکہ آپ کے سارے پیروکار بس طبقہ کے لوگ ہیں قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نُوح نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ کیا کرتے تھے ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو وَمَا أَنَا بِطَارِبِ الْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں اِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينَ میں تو صرف واضح طور پر عذابِ الٰہی سے درانے والا ہوں قَالُوا لَئِن لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ان لوگوں نے کہا کہ نوح اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر لیں گے قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ نوح نے یہ سن کر فریاد کی کہ پروردگار میری قوم نے مجھے چھٹلا دیا ہے فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعْيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبانِ ایمان کو نجاب دے دے فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْعُونَ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری بھی کشتی میں نجاب دے دی ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی وَإِمُنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پردردگار ہی سب پر غالب اور مہربان ہے كَذَّبَتْ عَادُ لِلْمُرْسَمِينَ اور قومِ آدھ نے بھی مسلمین کی تقزید کی ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُودُ جب ان کے بھائی حود نے کہا کہ تم خوفِ خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ میں تمہارے لیے ایک امانتدار پیغمبر ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَطِعُونَ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو وَمَا أَتْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی آجل بھی نہیں چاہتا ہوں میرا آجل صرف رب العالمین کے ذمہ ہے اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَتُودُ کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ وَإِذَا بَقَشْتُمْ بَقَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب حملہ کرتے ہو تو نہائیت جابرانہ حملہ کرتے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونَ اب اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے بدت کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ تمہاری انداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے وَجَنَّاتٍ وَعُيُودَ اور باغات اور چشموں سے کی ہے اِنِّي أَخَاطُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ میں تمہارے بارے میں بڑے صاف دن کے عذاب سے خوف صدا ہوں قَالُوا ثَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْلَمْتَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب برابر ہے چاہے تم ہمیں نصیت کرو یا تمہارا شمال نصیت کرنے والوں میں نہ ہو اِنْذَا ذَا إِلَّا خُلْقُ الْأَوَّلِينَ یہ درانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْذَكْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ پس عوم نے تقزید کی اور ہم نے اسے حلاق کر دیا کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بارحال مومن نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے فَكَذَّبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اور قومِ سَمُودُ نے بھی مرسلین کی تقزید کی اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ خَالِعٌ أَلَا تَتْتَقُودُ جب ان کے بھائی سالے نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں گرتے ہو فَإِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تمہارے لیے ایک امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطْعِعُودُ لہٰذا اللہ سے درو اور میری عطاعت کرو وَمَا أَفْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے اس کام کی عجرت بھی نہیں چاہتا ہوں میری عجرت تو خدا رب العالمین کے ذنہیں ہے اَتُتْرَكُونَ فِي مَا ذَا هُنَا آمِينَ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے فِي جَنَّاتٍ وَعُيُودِ انھی باغات اور چشموں میں وَزُرُوعٍ وَنَقْلٍ طَلْعُهَا هَضِيبٍ اور انھی کھیتوں اور حرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِئِينَ اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائشی مکانہ تعمیر کر رہے ہو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِعُونَ ایسا ہرگز نہیں ہوگا لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری عطاق کرو وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور زیادہ بھی کرنے والوں کی بات نہ مانو الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآَيَةٍ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور موزہ لے آؤ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوبٍ سالح نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں صحب دن کا عذاب گرفتار کر لے گا فَعْقَرُوْهَا فَأَصْبَحُونَا دِمِينَ پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیئے اور بعد میں بہت شرمنہ ہوئے فَأَقَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآیَتًا وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور عذاب نے انہیں کھیر لیا اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَذِيضُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحبِ رحمت بھی ہے اور قومِ لُوت نے بھی مرسلین کو چھکلایا جب ان سے ان کے بھائی لُوت نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں درتے ہو میں تمہارے حق میں ایک امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيُونَ اللہ سے گرو اور میری عطاعت کرو وَمَا أَفْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے اس عمر کی کوئی عذرت بھی نہیں چاہتا ہوں میرا عجل تو صرف پروردگار کا ذمہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے کیا تم لو ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جہیں پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے حقیقتا تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو قَالُوا لَإِن لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ان لوگوں نے کہا کہ لوت اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بسی سے نکال بھار کر دیے جاؤگے قَالَ إِنِّي مِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ انہوں نے کہا کہ بہرحال میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں رَبِّ نَجْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمال کی سزا سے محفوظ رکھنا تَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل سب کو نجاب دے دی إِلَّا عَجُودًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے اس ضعیفہ کے جو پیچھے رہ گئی ثُم مَدَمْ مَرْنَا الْآَخَرِينَ پھر ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش کر دی جو درائے جانے والوں کے حق میں بدترین بارش ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ اور اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بارحال مومن نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَذِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے شویب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ میں تمہارے لیے ایک امانتدار پیغمبر ہوں فَاتَّقُوا اللَّاگَ وَأَطِيعُونَ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو وَمَا أَثْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے اس کام کی کوئی عجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا عجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ اور دیکھو ناب تو ان کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو حسارہ دینے والے نہ بنو وَزِنُوا بِالْقِصَاتِ الْمُسْتَقِيمِ اور وزن کرو تو صحیح اور سکھی ترادل سے تولو وَلَا تَبْخَسُنَّا تَأَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو اور روح زمین میں فساد نہ پھیلا پکھرو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی والی نسلوں کو پیدا کیا ہے قَالُوا اِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُتَحْحَرِينَ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زیادہ معلوم ہوتے ہو وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَبِنَ الْكَاذِبِينَ اور تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور ہمیں تو تم جھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِن كُنْتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ اور اگر واقعا سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ غُلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ پھر ان لوگوں نے تقزید کی تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرف میں لے لیا کہ یہ بڑے سات دن کا عذاب تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور تمہارا پروردگار بہت بڑا عزت والا اور مہربان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے نَذَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ اسے جبریلِ امین لے کر نازل ہوئے ہیں عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عذابِ الہی سے درائیں بِنِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينَ یہ واضح عربی زبان میں ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً اَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِلِ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علامہ بھی جانتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم اسے کسی عجمی آدمی پر نازل کر دیتے فَقْرَأَوْ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے اور اس طرح ہم نے اس انکار کو مجرمین کے دلوں تک جانے کا راستہ دے دیا ہے لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ درناک عذاب نہ دیکھ لیں فَيَأْسِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ یہ عذاب ان پر اچانک نازل ہو جائے اور انہیں شروع تک نہ ہو فَيَكُولُوا غَلْنَحْنُ مُنْظَرُونَ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں محلق دی جا سکتی ہے اَفَبِعْذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں اَفَرَأَيْتَ اِمَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں کئی سال کی محلق دے دیں ثُم مَجَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ اور اس کے بعد وہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا گیا ہے مَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ تو بھی جو ان کو آرام دیا گیا تھا وہ ان کے کام نہ آئے گا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے درانے والے پھیج دیئے تھے ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ یہ ایک یاد دھیانی تھی اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِكِ الشَّيَاقِينَ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوتے ہیں وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ یہ بات ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور ان کے بسکی بھی نہیں ہے اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُونَ وہ تو وحی کے سننے سے بھی محروم ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاغًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کہ مبتلائے عذاب کر دیے جاؤ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو صاحبانِ ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو چھکا دیئے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَنُودِ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے آماز سے پیزار ہوں وَتَوَتْكَلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور خداِ عزیز و مہربان پر بھروسہ کیجئے الَّذِن يَرَا كَحِينَ تَقُومُ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور پھر سجدہ گزاروں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاقِينَ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیعاتین کس پر نازل ہوتے ہیں تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاقٍ أَفِّيبِ وہ ہر جھوٹے اور بدکردار پر نازل ہوتے ہیں يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْسَوْهُمْ كَالِبُونَ جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں اور ان میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہیں وَالشُعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَامُونَ اور شعرہ کی پیرا بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو کمراہ ہوتے ہیں أَلَمْ سَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِي يَهِمُونَ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر واد یہ خیال میں چکر لگاتے رہتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُونُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُونَ وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنْ يَمُقَلَبِيًا قَلِبُونَ علاوہ ان شوراکے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے اور بہت سارا ذکر خدا کیا اور ظلم سہنے کے بعد اس کا انتقام لیا اور انقریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلتا دیے جائیں گے قرآن مجید کا سبتائفہ سورہ سورہ نمل بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہیم کرنے والا ہے تاثین تلک آیات القرآن وَكِتَابٍ مُبِید یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں حُدًا وَبُشْرَانِ الْمُؤْمِنِينَ یہ صاحبانِ ایمان کے لیے ہدایت اور پشارت ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْسُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے عمال کو ان کے لیے آراسہ کر دیا ہے اور وہ انہی عمال میں پھٹک رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہ آخرت میں خسارہ والے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن خداِ علی وحکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ اِنِّي آنَتْ سُنَاغًا سَآتِيكُمْ مِنْغَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَسْخَلُونَ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے اور انقریب میں اس سے راستے کی خبر لاؤں گا یا آگ ہی کا کوئی انگارہ لیاں گا کہ تم تاپ سکو فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَا أَنبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کے بعد جب آگ کے پاس آئے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ خدا جو آگ کے اندر اور اس کے اطراف میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور پاک و پاکیزہ ہے وہ بروردگار جو عالمین کا پالنے والا ہے یا موسیٰ انہو انا اللہ العزید الحکیب موسیٰ میں وہ خدا ہوں جو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے وَأَلْقِعَصَاتِ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّكَ أَنَّذَا جَانُّوَا لَا مُنْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ یا موسیٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَنُودِ اب تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو اس کے بعد موسیٰ نے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ صاف کی طرح لہرا رہا ہے موسیٰ اُلٹے پاؤ پلٹ پڑے اور مر کر بھی نہ دیکھا آواز آئی کہ موسیٰ درو نہیں میری بارگاہ میں مرسلین نہیں درا کرتے ہیں ہاں کوئی شخص گناہ کر کے پھر توبہ کر لے اور اس برائی کو نیکی سے بدل دے تو میں بہت بخلے والا مہربان ہوں وَأَبْخِرْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اور اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو تو دیکھو گے کہ بغیر کسی بیماری کے سفید کمکدار نکلتا ہے یہ ان نو معجزات میں سے ایک ہے جنہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ بڑی برکار قوم ہے مگر جب بھی ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے ان لوگوں نے ظلم اور غرور کے جذبے کی بنا پر انکار کر دیا تھا ورنہ ان کے دل کو بالکل یقین تھا پھر دیکھو کہ ایسے مسجدین کا انجام کیا ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے داوط اور سلمان کو علم عطا کیا تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّنَّا مَنْطِقَتْ قَيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهَا ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيدِ اور پھر سلمان داوط کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْقَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلمان کے لیے ان کا تمام لسکر جنناب انسان اور پرندے سب اکھٹا کیے جاتے تھے تو برکل مرتب منظم کھڑے کر دیے جاتے تھے حَتَّى اِذَا أَسَوْ عَلَى وَادِ النَّمْ لِقَالَتْنَمْ لَتُنْ يَا أَيُّهَا النَّمْ يُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْقِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہاں تک کہ جب وہ لوگ وادی نمل سکھ آئے تو ایک ٹھونٹی نے آواز دی کہ ٹھونٹیوں سب اپنے اپنے سراحوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو فتبثم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه سلمان اس کی بات پر مسکرا دیئے اور کہا کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ دا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے اور ایسا نیک عمل کروں کہ تُو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور سلمان نے ہدھ ہدھ کو تلاش کیا اور وہ نظر نہ آیا تو کہا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ غائب ہو گیا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِيدٍ میں اسے سخت ترین سزا دوں گا یا پھر زبا کر ڈالوں گا یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے آئے گا فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَبْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ بِن سَبَئٍ بِنَبَئٍ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدھ ہدھ آ گیا اور اس نے کہا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو سب پر حکومت کر رہی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سب سورت کی پوجا کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستہ سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ اس خدا کا سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشید آسرار کو ظاہر کرنے والا ہے اور لوگ جو کچھ پاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے سلیمان نے کہا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تیرا شمار بھی جھوٹوں میں ہے یہ میرا خط لے کر جا اور ان لوگوں کے سامنے ڈال دے پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور یہ دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَنَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٍ اس عورت نے کہا کہ میرے زمائے سلطنت میری طرف ایک بڑا مہترم خط پھیجا گیا ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جو سلمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضبون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے اَلَّا تَعْلُو عَلَيَّ وَأْفْسُونِ مُسْمِنِ دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور عطاعت قزار بن کر چلے آو قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْسُونِ فِي أَمْعِ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَدْسَى تَشْهَدُونَ زمائے سلطنت میرے مسئلے میں رائے دوں کہ میں تمہاری رائے کے بغیر کوئی حکمی فیصلہ نہیں کر سکتی قَالُوا نَحْنُ اُلُو قُوَتٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِیدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم صاحبانِ قوت اور ماہرینِ جنگ و جدال ہیں اور اختیار بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے آپ بتائیں کہ آپ کا حکم کیا ہے قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِذَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بسی کو بیران کر دیتے ہیں اور صاحبانِ عزت کو زلیل کر دیتے ہیں اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اور میں ان کی طرف ایک حدیہ بھیج رہی ہوں اور پھر دیکھ رہی ہوں کہ میرے نمائندے کیا جواب لے کر آتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اس کے بعد جب قاسد سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے مال سے میری انداد کرنا چاہتے ہو جبکہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جاؤ تم خود ہی اپنے حدیت سے خوش رہو اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْذَا عَدِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ جاؤ تم واپس جاؤ اب میں ایک ایسا لسکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا اور پھر سب کو زلط اور رسوائی کے ساتھ مجھ سے باہر نکالوں گا قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعْرْشِغَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ پھر اعلان کیا کہ میرے اشراف سلطنت تم میں کون ہے جو اس کے تحت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ عطاعت گدار بن کر حاضر ہوں قَالَ عِسْرِي تُمْ مِنَ الْجِنِّ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينٌ تو جنات میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اتنی جنسی لے آنگا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے میں بڑا صاحب قوت اور ذمہ دار ہوں قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَدَّ إِلَيْكَ قَرْفُكُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ ذَاذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ اور ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا ایک حصہ علم تھا اس نے کہا کہ میں اتنی جلدی لیا ہوں گا کہ آپ کی پلک بھی نہ چھپکنے پائے اس کے بعد سلمان نے تخت کو اپنے سامنے حاضر دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا اور جو کفرانِ نعمت کرے گا اس کی طرف سے میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے سلمان نے کہا کہ اس کے تخت کو ناقابل شناخ بنا دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا نہ سمجھ لوگوں میں سے ہے فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ اَذَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ ذَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ جب وہ آئی تو سلمان نے کہا کہ کیا تمہارا تحت ایسا ہی ہے اس نے کہا کہ بلکل ایسا ہی ہے بلکہ شاید یہی ہے اور مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں اطاعت گزار ہو گئی تھی وَصَجَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ اور اسے اس معبود میں روک رکھا تھا جسے خدا کو چھوڑ کر معبود بنائے ہوئے تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی قیل لها دخل الصرح فلما رأت محسبته لجتا وکشفت عن ساقیها قال إنه صرح ممرد من قواریب قالت رب إني ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر اس نے کہا گیا کہ قصر میں داخل ہو جائے اب جو اس نے دیکھا تو سمجھی کہ کوئی گہرہ پانی ہے اور اپنی پنڈیاں کھول دیں سلمان نے کہا یہ ایک قلعہ ہے جسے شیشوں سے من دیا گیا ہے اور بلقیس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر ضرور کیا تھا اور اب میں سلمان کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ اَخْتَصِمُودِ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو تو دونوں فریق آپس میں جھڑا کرنے لگے قَالَ يَا قَوْمِمَ بِكَ وَبِمَنْ مَعَتْ اور اس شہر میں نو افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَنْزِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَارِقُونَ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب آپس میں خدا کی قسم کھاؤ کہ سالح اور ان کے گھر والوں پر راتوں رات حملہ کر دوگے اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دوگے کہ ہم ان کے گھر والوں کی حلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور پھر انہوں نے اپنی چال چلی اور ہم نے بھی اپنا انتظام کیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی فَانظر كیفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ پھر اب دیکھو کہ ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کے رعوسہ کو ان کی قوم سمیت بلکل تباہ و برباد کر دیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اب یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کی بنا پر خالی پڑے ہوئے ہیں اور یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے ایک نشانی پائی جاتی ہے وَأَنْ جَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان والے تھے اور تقوی الہی اختیار کیے ہوئے تھے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبِصِرُونَ اور لُوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم آنکھیں رکھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہو اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ کیا تم لوگ ازراع شہوت مردوں سے تعلقات پیدا کر رہے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دے رہے ہو اور در حقیقت تم لوگ بلکل جائل قوم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِن قَغْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوت والوں کو اپنی بسی سے نکال بھار کر دو کہ یہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہیں فَأَن جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ تو ہم نے لوت اور ان کے خاندان والوں کو زوجہ کے علاوہ سب کو نجات دے دی کہ وہ پیشے رہ جانے والوں میں تھی وَأَمْطَغْنَا عَلَيْهِمْ مَطَغًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر عجیب و غریب جسم کی بارش کر دی کہ جن لوگوں کو ڈھرائے جاتا ہے ان پر بارش عذاب بھی بہت بری ہوتی ہے قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَى آآٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ آپ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے منتخب کر لیا ہے آیا خدا زیادہ بہتر ہے یا جن ہے یہ موسیقی